جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہماری ڈنگ پیسیجز کو سٹارٹ کریں گے تو بک ففٹین سے میں سٹارٹ لینا چاہوں گا تو بک ففٹین میں سب سے پہلے یہ ایک پیسیج ہے کنزیومر ایڈوائز کے نام سے تو اس کے جو کوئشنز ہیں وہ آج ہوں گے ہم نے سلیکٹ کرنے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گا بہت ہی آسان ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ون بائی ون کرنا ہے ٹھیک ہے ہم فرسٹ والا دیکھیں گے سٹیٹمنٹ پڑھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ تقریباً فرسٹ 3 اور 4 لائنز میں دیکھیں گے اگر آنسر جو بھی ہمیں سوٹبل ملا وہ ہم لگا رہے ہیں اوکے لیٹس ٹرائی یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک کارڈ ملے گا جو آپ کو یہ بولے گا کہ آپ کا جو آئیٹم ہے وہ نیبر کے پاس چھوٹ گیا ہے یا غلط ڈیس پہ چلا گیا ہے ایکچولی اگر ہم تھوڑا سا اس کی تھیم کو سمجھیں تو یہ آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ہے اس سے ملتا جنگتا کچھ مائن میں اکھی آئیڈیا کہ ہم نے کوئی چیز شاپ کی ہے آن لائن وہ غلط ڈیس پہ چلی گئی ہے یا جسے ابھی تو کیا اس کا کوئی کارڈ ملے گا ٹھیک ہے تو اس بات کو انفارم کرتے ہوئے ہمیں کوئی کارڈ ملے گا گھر پہ یا نہیں ملے گا اوکے تو چیک کرتے ہیں اوکے یہ بیسک باتیں ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے سیلر کی وہ ریسپانسیبیلٹی ہوگی اور اس مین جو چیز ہے اس میں میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں بھی اگر کی ورڈ نوٹ کرے تو وہ کارڈ ہوگا کہ کارڈ ملے گا یا نہیں اس کے انگلز ہے اگر یہ کارڈ ہمیں ملتا ہے تو یہ باترو ہو جاتی ہے نہیں ملتا اگر اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ نارڈ گیمن ہو جاتی ہے اوکے تو پہلی دو لائنوں میں یہاں تک کارڈ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پارگرہ پار لیا ہے لیکن اس میں ابھی تک کار کا کوئی ذکر نہیں ہوا تو ہم اس کا آنسر ناٹ گیون لگا دیتے ہیں اوکے میں تھوڑا آپ لوگوں کے لیے ناٹ گیون اوکے نیکس چلتے ہیں کہتا ہے یہ جلدی ہو جائے گا پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ریفنڈ وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے پیسے واپس مگوال لیے شاپنگ کی چیز واپس کر دی ہم نے پیسے واپس مگوال لیے تو ریپلیشمنٹ یہ ہے کہ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز جیسے کوئی ٹی شرٹ گیا یا ہم نے کلر کا ایشو آج ہے تو وہ ہم چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹیٹمنٹ سمجھنے مالی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ it may be quicker یہ جلدی ہو جائے گا کیا جلدی ہو جائے گا کہتا ہے کہ ریفنڈ کرنا جلدی ہو جائے گا ریپلیشمنٹ کے بجائے for a non-delivered item جو ابھی تک آئیٹم آپ کی delivered نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان دونوں میں کوئی comparison ہوا ہے ریفنڈ اور ریپلیشمنٹ میں وہ چیک کر رہے ہیں ہم یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے ویسے توڑا سا نظر جڑا لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ایک دفع پڑھ لیں if your item wasn't delivered to your location you agreed it was left with your neighbor with without your consent it's the seller's legal responsibility to sort out the issue if the item doesn't turn up اگر item تب بھی واپس نہیں آئی you are legally entitled to a replacement or refund ابھی replacement or refund کی کوئی بات ہوئی ہے لیکن ان کا comparison actually ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا refund جلدی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا you can ask for your you can ask for your money back if you don't receive the item within 30 days of buying it تو سٹوڈنٹس ابھی بھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ بات نہیں ہوئی کہ کون سا ان میں سے process جلدی ہو جاتا ہے ان کی comparison کی آپس میں بات ہی نہیں ہوئی تو اس کا بھی answer not given ہوگا not given okay next چلتے ہیں ابھی کیونکہ ایک چیز میں اپنے students کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہم نے time کے لحاظ سے بھی چلنا ہے بہت جلدی ہم نے questions cover کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 40 questions ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں تو آپ 90 seconds دیں ایک question کو اس سے زیادہ نہیں you you are entitled to a refund if the item fails to arrive by a certain time کہتا ہے آپ refund کے قابل ہو جاتے ہو اگر آپ کا item نہیں آتا fail ہو جاتا ہے آنے میں in a certain time ایک محدود مدت میں اگر آپ کا item نہیں آتا تو وہ check کرتے ہیں ابھی if the item doesn't turn up you are legally entitled to a placement refund اچھے یہ تو انہوں نے بتا ریا entitled ہو جاتا ہے اب certain time کی بات کر رہی ہے you can ask for your money back if you don't receive the item within 30 days of buying it رہی ہے یہ 30 دن کی بات ہوئی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے ہے اوکی نیکس چلتے ہیں انہیں there is a time limit when using the charge back scheme for debit card payment اچھے charge back scheme جو ہم اپنے پیسے واپس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کوئی بات ہوگی debit card سے دیکھتے ہیں کی کیا اس کی کوئی time limit ہے یا نہیں ہے اوکی 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 یہاں دکھا ہم نے پڑا تھا if the seller refuses you should put your complaint in writing complaint in writing if that doesn't work you could contact their trade association look on their website for this information or contact them to ask if you paid by debit card contact your bank and say you want to use the charge back scheme if the bank agrees you can ask the seller bank to refund the money to your account many bank staff don't know about the scheme they say that you should do this within you can use a charge back scheme for credit card payment of more than hundred pounds and if you paid by credit card and the item cost less than hundred pounds you should contact your credit card company and say you want to use a charge back scheme okay یہ تو بہت ہی اس کے اُلٹ بات لکھ ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا item less than hundred pounds ہے تو آپ easily credit card company سے contact کر کے ان کو بول سکتے ہو کہ میں charge back scheme use کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے ہم ہاں ٹینشن میں ڈالا تھا کہ وہ سو pounds سے اوپر گی ہونی چاہیے چیز لیکن ہم تو ویسے بھی allowed ہے اگر سو pounds سے کم ہو تو you can use a charge back scheme for credit card payment of more than hundred pounds یہ بات غلط ہو چاہتی ہے اوکے تو five wala ہم pounds لگا لیتے ہیں آگے six ہے let's see pay paul pay paul آپ کو pay paul آپ کو پتائے کہ ایک transaction والی company ہے money transaction company ہے online resolution center has a good reputation for efficiency اوکے کہتے کہ یہ pay paul جو ہے اس کی reputation بہت اچھی ہے efficiency کے والے بہت زیادہ efficient ہے money transfer کھائے دیتا ہے یا نہیں یہ دو لائنہیں pay paul کے مطلی if you paid using pay paul use pay paul online resolution center اگر آپ نے pay paul سے pay کیا ہے تو آپ اس کا resolution center to report your dispute اپنا مسئلہ وہاں پہ آپ show کر ہو you must do this within 180 days of paying یہاں پہ انہوں نے بول دیا کہ ایک تو اس کی دنوں میں آپ نے یہ complete کر رہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ reputation اس کی کیسی ہے تو اس کو ہم not given لینے تو students ابھی ہم چلتے ہیں answers پہ تو میں آپ کو answers دکھاتا ہوں یہ answers ہم نے لکھے ہیں اپنے note کی ہیں تو book سے بھی check کر لیتے ہیں ایسی one ہے question one two six ہیں ہمیں ایک minute لگے گا just ok یہ دیکھئے گا please یہ دیکھئے گا دیکھتے ہیں کتنے ہمارے true ہیں کتنے false ہیں ok not given not given true to false not given ok that's all so یہ تو سب کے سب ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا حیات اکھے گا اللہ حافظ